بھارتی جنتہ پارٹی شراب گھوٹالے کی جانچ میں لگی ہوئی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اب تک تو شراب گھوٹالے کے سب کچھ ملی گیا ہوگا سارا پیسہ بھی مل گیا ہوگا سب کچھ مل گیا ہوگا تو پہلے دو تین منٹ میں اسی پر چرچہ کرنا چاہوں گا کہ شراب گھوٹالے میں جانچ ایجنسیوں کیسی جانچ کر رہی ہے کیا ملا ابھی تک اس میں منیس سوڈیا جی جو کی فنانس منسٹر تھے ڈپٹی چیف منسٹر تھے ان کے اوپر سب سے بڑا آروپ ایڈی نے اور سی بی آئی نے لگایا ہے کہ منیس سوڈیا جی نے اپنے چودہ فون توڑ دیئے تو انہوں نے سبوت ختم کرنے کی کوشش کی یہ ساری جانچ وانچ کرنے کے بعد ان ایجنسیز نے منیس سوڈیا پہ آروپ لگایا ہے کہ چودہ فون توڑ دیئے یہ ایڈی کی چارٹ شیٹ ہے ایڈی کا ڈاکیمنٹ ہے یہ جس میں انہوں نے یہ چودہ فون کا آئی ایم ای آئی نمبر لکھا ہوا ہے کہ یہ وہ چودہ فون ہے جو منیس سوڈیا کے تھے اور جو منیس سوڈیا نے ان فونوں کو ڈسٹریکٹ کر دیا یہ ایڈی کے ڈاکیمنٹ میں ہے اسی کے بعد ایڈی کی سیجر میمو ہے ایڈی کچھ بھی سیز کرتا ہے تو اس کو میمو ان چودہ میں سے ایڈی خود ہی کہہ رہی ہے سیجر میمو کی چار فون ہمارے پاس ہیں یہ ان کا سیجر میمو ہے ایم پاؤنڈنگ آرڈر اٹھارہ مارچ دوہجار تیس کا اور ایم پاؤنڈنگ آرڈر پانچ جنوری دوہجار تیس کا چار فون اس میں سے ان کے پاس ہیں اور ایک سی بی آئے کا یہ ڈاکیمنٹ ہے ایک فون سی بی آئے کے پاس ہے تو چودہ میں سے پانچ فون تو ان کے اپنے پاس ہی ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ منیس سوڈیا نے توڑ دیئے ان چودہ میں سے پانچ فون ایڈی اور سی بی آئے کے کبجے میں ہیں باقی نو فون تو جب انہوں نے یہ آروپ لگایا ہم تو چھوٹے لوگ ہیں ہمارے پاس اتنے سادھن نہیں تھے لیکن پھر بھی اپنے سیمت سادھنوں سے پچھلے مہینے ڈیڑھ مہینے میں ہم نے یہ بھی تھوڑی جانچ کری تو پتہ اللہ چلا باقی موسٹلی فون ایک آد کو چھوڑ کے وہ بھی پتا چل جائے گا موسٹلی فون زندہ ہیں کوئی نہ کوئی استعمال کر رہا ہے اور ان فون کو کوئی والنٹیئر کے پاس ہے کوئی کہیں ہیں کوئی کہیں ہیں کوئی نہ کوئی استعمال کر رہا ہے وہ منیس جی کے فون نہیں ہے وہ کوئی نہ کوئی استعمال کر رہا ہے وہ فون زندہ ہیں اور یہ فیکٹ کی یہ فون زندہ ہیں یہ ایڈی کو بھی پتا ہے اور یہ سی بی آئے کو بھی پتا ہے سو ایڈی نے اور سی بی آئی نے جھوٹا جھوٹ بول کے اوٹ پہ ایفیڈیوٹ پہ کوٹ کو گمراہ کیا اور جھوٹا ثبوت انہوں نے کوٹ کے سامنے پیش کیا کیونکہ سچ تو کچھ ملا نہیں کچھ تھا ہی نہیں شراب گھٹا ہی نہیں تو نکال ہی کیا تو انہوں نے جھوٹ بول کے منی سسودیا کو پھسانے کی کوشش کی کوٹ کو جھوٹ بولا اب یہ روج کسی نہ کسی کو پکڑ لیتے ہیں کسی نہ اس کو گرفتار کر لیا اس کو گرفتار کر لیا یہ کر لیا ایک کوئی چندن رے اور ان کو ٹورچر کر کر کے دھمکیاں دے دے کے منٹلی ٹورچر کر کے فیزیکلی ٹورچر کر کے تھرڈ ڈگری کر کے ان سے کیجری وال کا نام لے لو منی سسودیا کا نام لے لو ان کو فسا ان کو کیا جا رہا ہے کوئی چندن ریڈی ہے ہم تو جانتے بھی نہیں ہیں کون ہے چندن ریڈی کو اتنا مارا اتنا مارا یہ اس کی میڈیکل ریپورٹ ہے چندن ریڈی کی میڈیکل ریپورٹ میں لکھا ہے پیشنٹ نے دونوں کانوں پہ اور فیس پہ ایڈی آفیسرز کے دوارہ پٹائی ہوئی سولہ ستمبر اور سترہ ستمبر کو ایسا کہا پیشنٹ کمپلیننگ آف یہ ہے کہ سنائی نہیں دے رہا اور جو پین آن اوپننگ ماؤت اور انویسٹیکیشن پہ پتا چلا رائٹ ایر مائلڈ تو موڈریٹ مکس ہیرنگ لاؤس لیفت ایر سیویر تو پروفاوند مکس ہیرنگ لاؤس اس کے کان کے پردے فٹ گئے اس کو سنائی نہیں دے رہا ایسا چندن ریڈی سے ایڈی کیا اگلوانے کی کوشش کر رہی تھی اس کو کیا کہنے کا دباو ڈالا جا رہا تھا کہ اس کی اتنی پٹائی کری کہ اس کے کان کے پردے فٹ گئے اس کو کس کاغذ پہ دسخط کرنے کے لئے کہا جا رہا تھا اور اس نے جھوٹ بولنے سے منع کر دیا تو اس کی پٹائی کی انہوں نے اس کے بعد ارون پلائی ہے کوئی ان کو دھمکیاں دی گئی ٹورچر کیا گیا انہوں نے اپنا بیان واپس لے لیا اگلے دن اس دن تو ان سے کچھ لکھوا لیا کہیں سائن کرا لیا لیکن اس کے دو چار دن بعد انہوں نے کوٹ میں بیان دیا کہ مجھے ٹورچر کر کے بیان لیا گیا سمیر مہندرو سے ٹورچر کر کے بیان لیا گیا انہوں نے اپنا بیان واپس لے لیا منسوینی سے ٹورچر کر کے بیان لیا گیا انہوں نے اپنا بیان واپس لے لیا بھوشن بیلگوی سے ٹورچر کر کے یہ پانچ نام تو میرے پاس ہی ہیں پتہ نہیں ایسے کتنے لوگ ہیں جن لوگوں کو ٹورچر کر کر کے بیان لیا گیا یہ ہو کیا رائے ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک جتنے لوگوں کو یہ بلا رہے ہیں سب کو مارتے ہیں پیٹتے ہیں ٹورچر کرتے ہیں ایک ایسا ویکتی ہے جسے ایک کمرے میں اس ویکتری کو بٹھا رکھا تھا دوسرے کمرے میں اس کی وائف کو اور اس کے پتا جی کو بٹھا لیا اور اس کو بولتے ہیں کہ یا تو اس کاغذ پر سائن کر دے نہیں تو تیری پتنی کو اور تیری پتا جی کو بھی جیل بھیج رہے ہیں یہ چل کیا رہا ہے میں پردھان منتری جی سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ چل کیا رہا ہے جہاں کوئی گھوٹالہ نہیں ہوا وہاں پر کوشش کی جاری ہے جبردستی کر کے لوگوں سے جبردستی کر کے مار کے پیٹ کے دھمکیاں دے کے بیان لکھوانے کی ایک ویکتی ہے اس سے کہا گیا کہ کل دیکھتے ہیں تیری بیٹی اس کی دو جوان بیٹیاں ہیں کل دیکھتے ہیں تیری بیٹی کالیج کیسے پہنچتی ہے یہ جانچ چل رہی ہے ان لوگوں کے ایک ویکتی ہے اس کے وکیل نے کوٹ میں کھڑے ہو کے کہا کہ ہمارے موکل کے میرے موکی کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ دلی کے پولیٹیشنز کا کوٹ کے اندر کھڑے ہو کے اس نے بولا کہ میرے موکل کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ آپ دلی کے پولیٹیشنز کا نام لیجیے یہ ان کی جانچ چل رہی ہے اس ساری جانچ کرنے کے بعد ایک سال جانچ کرنے کے بعد یہ آروپ لگاتے ہیں کہ سو کروڑ روپے کی رشوت لی گئی اور دی گئی وہ سو کروڑ روپے کہاں ہیں ایک نیا پیسہ ایک نیا پیسہ کہاں ہیں وہ سو کروڑ روپے سب اتنی چار سو سے زیادہ ریڈ ہو چکی ہیں منیز سودیہ جی کے گھر پہ ریڈ ہو گئی اتنے سارے دوسرے لوگ وہ پیسہ مل ہے کہاں ایک نیا پیسہ نہیں ملا سو کروڑ روپے کا نہ کوئی جویلری ملی نہ کوئی منیز جی کے گھر پہ گدے بھی پھاڑ دیا انہوں نے ان کے گاؤں بھی ہو آئے ان کے بینک لوکر بھی چھان مارے کچھ نہیں ملا سو کروڑ میں سے پھر آروپ لگایا کہ سو کروڑ روپے گوہ کے چناو میں استعمال ہوا ہے جی گوہ کے ہمارے جتنے وینڈرز تھے جن سے ہم نے کام کرایا تھا سارے وینڈرز پہ ریڈ مار چکے یہ لوگ سارے وینڈرز کو ان گرفتار کر کر کے سٹیٹمنٹ لے چکے وہاں کچھ نہیں ملا ساری پیمنٹ چیک سے ہوئی ہے ہماری سارا حساب کتاب الیکشن کمیشن کو دیا وہاں بھی کچھ نہیں ملا گوہ چناو کے اندر ان کو دیلا نہیں ملا تو پیسہ گیا گا اگر رشوت لی تو پیسہ گیا گا ارے پیسہ تو تب ملے گا جب رشوت لی گئی ہوگی اور رشوت دی گئی ہوگی آج میں اس پریس کانفرنس میں کہہ رہا ہوں کہ سترہ ستمبر کو شام کو سات بجے میں نے نریندر موڈی کو ایک ہزار کروڑ روپے دیئے تھے کر لوگی رفتار ان کو ایسے تو کوئی بھی اس دش میں کھڑا ہوگی کچھ بھی کہہ دے گا میں کہہ رہا ہوں کہ نریندر موڈی کو سترہ ستمبر کی شام کو سات بجے میں نے ایک ہزار کروڑ روپے دیئے تھے گرفتار کروگی اس بیسے پہ نریندر موڈی کو بھئی میرے پاس کچھ سبوت تو ہو کہنے کا کوئی تو میں کہوں گا بھی میرے پاس یہ سبوت ہے میں نے دیئے تھے ایسے ہی کوئی کچھ بھی کھڑا ہوگی کہہ دے گا اور گرفتار کر لوگی سو کروڑ روپے دیئے سو کروڑ روپے دیئے کہاں ہیں سبوت کوئی سبوت نہیں ہے